اسلام علیکم پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریہ سے ہیں اور یہ دیکھ لو ویورز آج ہم اپنے نیو گھر میں جا رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں دعاوں سے ویسے ہم نے بولا تھا کہ پندرہ جنوری کو جائیں گے لیکن گھر کی چابی ہمیں جلدی مل گئی ہے وہاں پر قرائدار بیٹھے سے انہوں نے گھر خالی کر دیا اور آج ہم شفٹنگ کر رہے ہیں اسلام علیکم ہمارے پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ہیں آپ ساتھ تھک تھاکر ہیں جامی رہے ہیں خوش نائے آباد رہے ہیں الحمدللہ ہم میں تھے تھاکر اور ماں تو بہت خوش ہوں بیگم سیبا بولی ہے کہ آخری مرتبہ یہ سمان نکالا ہے اس کے بعد آپ لی بھی کارنا پڑے گا ان کو ہماری میں ساری چیزیں جتنی بھی میری ہوتی ہیں ساری توٹ جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر آپ تو سکون سے جا کے ان کو رکھ دوں گی ہے پڑی رہے ہیں یہ سارا سمان یہ اور ادھر سے صندوق نہیں نکالتی تھی تو یہ دیکھ لو اس دروازے کو ایسے کی ہے تو پھر اس سے یہ والی صندوق نکلی ہے اور وہاں سے بھی وہ اینٹوں کو ادھر یعنی کہ اکھاڑا ہے تو اب ادھر سے جو سمان نکالیں گے ٹرالیا بھی آ رہی ہے اس پہ لا دیں گے سمان کو اور پھر اپنے گھر میں چلے جائیں گے دو رکشے ہوتے ہیں اور رکشے والے جو ہیں سمان کو جو ہیں ایک دوسرے کو اوپر رکھ دیتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم نے اس لئے ٹرالی کر رہا ہی ہے کہ چلو ہزار پہنسو کرایات زیادہ ہوگا لیکن سمان جو ہیں وہ آسانی سے چلا جائے گا ٹوٹے گا نہیں اور باقی یہ یہاں اس گھر کی ویڈیو اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیو گھر کے ملے گی تو یہ دیکھ لو بیگم سے بھائی یہ بچی پوٹھی جو چیزیں ہیں وہ دھوکے جا رہی ہے تاکہ اس نلکے کو آخری بار استعمال کر سکے وہاں پر تو وہ موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ بیگم سے کوئی مشین لے کر دی تھی کپڑے سکھانے والی اور بھی آسانی پیدا ہو گئی ہے بس اب ٹرالی کا انتظار ہے وہ جیسے ہے کہ سمان لاد کے ہم چلے جائیں گی چلو شہین اور سمیر مو دھلوالو ادھر سے ویسے آج کا دن بھی لگے گا کال بھی آتا دن لگے گا پھر شفٹنگ مکمل ہو جائے گی ہمارے بہت سارے ویورز ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہم سے ملنا بھی چاہتے ہیں ان کو ہم نے خود روک رکھا ہے کہ نیو گھر میں جانے تو پھر آ جانا ادھر کیونکہ جگہ کا مسئلہ ہے بہت کم جگہ ہیں اور اوپر سے واشروم بھی نہیں تھا ہم جیسے گزارہ کار رہے تھے کار رہے تھے لیکن ادھر تو ساری فسیلٹیز ہیں تو وہاں جائیں گے تو انشاءہ جو بھی آئے گا ملنے موسٹ ویلکم ارے کھڑا ہو ہاتھ مو سے نکال لے شہین کدھر جا رہی ہو گھر میں نیو گھر میں وہاں پھر کیا کروگی کھیلوگی صرف کھیلوگی پڑھنے بھی جاؤگی نا ادھر اور شہین کیونکہ وہاں پر مدرسے ہیں سکول ہیں تو شہین کو وہاں جا کر سکول ڈالیں گے سکول بھی جائے گی مدرسہ بھی جائے گی موسٹ ویلکم صدایت الحمدللہ یہ دیکھ لو ہم نے سامان کونکہ ہم کھڑے ہیں ایک جن کے گھٹا گار کے ہم کھڑے ہیں تو اب صرف ٹرالی والے کے انتظار ہے ٹرالی والا آئے ہو رہا ہم جائیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دیر تک آتا ہے سامان بھی لاتے ہیں اور پھر وہاں چلے جائیں گے یو گھر بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر ہو سکتا تو اسی ویڈیو میں ورنہ اگلی ویڈیو میں لازمی دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے بیگام سیبا یہ تو بس خوشی سے پھورے نہیں سامانا رہے مجھے تو خوشی سے نا چاہے اچھی لگ رہے نا روٹی وہاں جا کر بنانا بھی مات نہیں بنا اور آج تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں جب جائیں گے تو مغرب تو وہاں ہو جائے گے آج کھائیں گے کیا مجھے تو کھانے کی فکر ہو رہی ہے مجھے جا کھانے کی فکر ہو رہی ہے ہاں پہ شہر ہے چلے جائیں گے ہوتل سے کھا لیں گے اوہی یہ مڈی لڑھ کے جائیں کرائے بھی میں تے کروں ہائیں اور تجھے ہوتل بھی میں لے جاؤں دیکھ رہے ہی ویوار اس کے کام چلے سوچیں گے اس بارے میں سوچیں گے ویور جو کومیٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہوتل پہ لے جاؤں گا آج کا دن بھوکھا گزارو آج کا دن یہ ویڈیو جائے گی کومیٹ آئیں گے نیچے ہوتل پہ کھانا کھلانا ہے بیگم سے بھر کوئی نہیں کھلانا نہیں نہیں کھلانا ہے تو اگر وہ بولیں گے جی ہاں کھلانے تو پھر انشاءاللہ کھلاؤں گا ورنہ نہیں کھلاؤں گا تو ویور جس جگہ تھوڑا سا بھی وقت گزارا ہو انسان نے جب اس جگہ کو چھوڑتا ہے تو وہ جگہ ضرور یاد آتی ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں حالانکہ ہمیں خوشی بھی بہت ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ایسے غمی ہے کہ کبھی ہم یہاں پر رہتے تھے لیکن جو کہ یہ اپنا گھار تو نہیں ہے لیکن مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنا یہ گھار ہے اس میں ہم رہے ہیں ہمارے بچوں کو چھاتھ دیا ہے اس گھار نے یاد ہے تو بہت ساری ہے یہاں پر ایسے تھوڑے تھوڑے افسردہ بھی ہیں اور پچھلی بار جب ہم نے یہی گھار چھوڑا تھا تو ہماری شہین پتا کیا کہتی تھی اس گھار میں جا کر جب ہم نے کرایا کے گھار میں گئے تھے کہ بابا مجھے وہ اپسی اسی گھار میں جانا ہے کہ بچے بھی ایک سیپٹ نہیں کرتے اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پتہ نہیں اب شہین شہین بیٹا اب کیسے گھار میں جائیں آپ نئے گھار میں نئے گھار میں اس میں نہیں رہنا اب اب یہ تھوڑی بڑی ہو گئی یا سیانی ہو گئی تو اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اپنا گھار کیا ہوتا ہے اور پرایا کیا ہوتا ہے اب اسے پتہ چل گیا ہے تو بس اب ٹرالی آنے والی ہے اب سمان لائے دیں گے اور نئے گھار میں چلیں موسیقی